ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آپ کو سنتے کانوں کو ایمن کا چینل کی طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بعد بہت مزے کہ آپ کو میں نوڈلز بنانا سکھوں گے نوڈلز بنانا سکھائیں گے نوڈلز بنانا سکھائیں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ اور اوپر بہت ہی مزے کا ہم جو ہے چکن کے ساتھ اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے لئے میں نوڈلز رہی ہوں گے سمپل نوڈلز بیس ارپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے پاوے ایک لالو پاوے دو لالو مرضی توڑی تو یہ اس طرح سے میں نے دو نوڈلز کی پیکٹ لیے ہیں اور اس کو میں نے بوائل کر لے بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تھا کہ یہ چپکے نہیں اور میں نے ساتھ میں سبزیاں لے لی ہیں آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ سبزیاں یوز کر سکتے ہیں میں نے آلو مٹر اور گاجر اور بند گو بھی بھی لی ہے پانی ڈال کرنا پہلے ہم گھی میں تھوڑا سا پانی ڈال کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اور جو ہمارے پاس ساشے ہوگا یہ جو نوڈلز کے ساتھ ملتے ہیں ساشے ٹھیک ہے نوڈلز کے اندر ہی ہوتے ہیں نا جو مسالے کے پیکٹ وہ ہم پیکٹ ڈال دیں گے اس میں تاکہ ویجیٹیبلز میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آجائے اور ہمیں اگر نمک میں تھوڑی سی کم زیادہ کرنی ہوگی تو ہم یہاں پر ہی اس کو کر لیں گے آپ اپنے پاس سے تھوڑی سی کالمش ڈال دیجئے گا تھوڑا سا گھر میں سے نکال کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں ٹھیک ہے جی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی کے بات نہیں اس کو اب ہم کر دیں گے کور پانچ منٹ کے لئے کور کریں گے کتنی دیر لے لیں گی بچاری سبزیاں جتنی کے دیر یہ سبزیاں لیتی ہیں آپ کو بھی اس سے کم ٹائم لگے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے میں لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ایسی مزیدار سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے ہم آپ کو دیکھنے میں آسانی بھی رہے گی جلدی جلدی سے آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو میری ویڈیو جلدی سے بھاگ کر کے آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہوگی جی تو اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ہماری جو ہے یہ سبزیاں گل چکی ہیں اب ہم اس میں بند کو بھی ڈال دیں گے بند کو بھی پہلے اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ بلکل ہی نرم نرم سی ہو جاتی ہے تو ہم بعد میں ڈالیں گے جب ہماری سبزیاں گل جائیں گی تو تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم دیکھیں جی جناب ہم نے ڈال دینے ہے اس میں نوڈلز نوڈلز ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے جو سبزیوں کا ایرومہ ہے سب کچھ اس کے ساتھ اچھا یک جان ہو جائے آپ کا پتہ نوڈلز تو ویسے ہی دو منٹ میں ہی تو گل جاتے ہیں تو یہ گلے ہی ہوئے ہیں آلرڈی تو باقی کا کام اب کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں ہے کام تو وہ تھا جو ہم نے کر چکے پہلے یہ دیکھیں گے اس کو ایسے کریں گے میکس 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 کریں گے اچھی طرح سے میری ویڈیو کو آگے بھی آپ شیئر کیا کیجئے تاکہ لوگوں تک بھی اچھے اچھے کی مزے دار سی اور آسان سی ریسپیز پہنچ سکیں تو جناب یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی اس میں کیچپ بھی ڈال دی ہے آپ کا دل کرتا ہے تو ڈالیے گا نہیں دل کرتا ہے تو مت ڈالیے گا اور یہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ ریسپی ہے چکن سکسٹی فائب جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے وہی ریسپی ہے آپ نے بنانی ہے تو اس میں ڈال دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تو سپیشل آپ اس کے لئے بنائیں گے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے چکن سکسٹی فائب بنا کے رکھا ہوا ہے گھر میں تو جب آپ دلدی سے نوڈلز منگوائیں اور اس کے اوپر یہ ڈال کے کھائیں تو امید ہے جی میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا بالکل نہ مولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ایسے ہی مزے دار سی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلیں جی اجازت دیجئے اللہ حافظ